پیرس سے انیس کلومیٹر دور وارسائی کے علاقے میں سترمی صدی کا ایک محل ہے۔ ہر سال کوئی اسی لاکھ کے قریب سیاہ اس محل کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ وہ محل ہے جس نے دو سو سال پہلے انقلاب کا نظارہ کیا تھا۔ لیکن جس انقلاب کا اس محل نے نظارہ کیا اس کی وجہ بھی یہ محل ہی تھا۔ ایک محل نے دنیا کی تاریخ کیسے بدل دی؟ میں ہوں محمد عسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو آپ کے لیے اس بار لائیا ہے برینڈ نیو سیریز انقلاب فرانس۔ یہ فرنچ ریولوشن کی وہ کہانی ہے جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس داستان کی شروعات تین سو سال پہلے کے پیرس میں ہوئی تھی۔ تب پیرس آج کی طرح جدید تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنے زمانے کے تقاظوں کے مطابق ترقی آفتہ تھا۔ پانچ لاکھ عبادی کے ساتھ اسے یورپ کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل تھا۔ شہر کے گرد حفاظتی دیوار بنی تھی، درمیان میں دریاہ اس سین بہتا تھا۔ شہر میں ساری آمد و رفت یا تو کشتیوں کے ذریعے ہوتی تھی یا پھر سڑکوں پر بگیاں اور بیل گاڑیاں چلتی تھیں۔ امیر لوگ پالکیوں میں سفر کرتے تھے جنہیں ان کے ملازم یا غلام اٹھاتے تھے۔ شہر سے کچھ دور گھنا جنگل تھا۔ فرانس کا بادشاہ لویس ڈا فورٹینٹھ اس جنگل میں شکار کھیلنے جاتا تھا۔ جنگل میں وارسائی کے مقام پر جہاں کبھی ایک گاؤں ہوا کرتا تھا وہاں لویس کے آباؤ اجداد نے ایک بنگلہ بنوا رکھا تھا۔ جب نوجوان بادشاہ شکار کے لیے نکلتا تو وہ اسی بنگلے میں آرام کرتا تھا۔ سوچتا رہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے ساری یورپ میں فرانس کا مرتبہ بلند ہو۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کسی طرح اپنے سازشی درباریوں کو کنٹرول کرے جو ہر وقت اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے۔ انہی دونوں باتوں کے متعلق سوچتے سوچتے آخر اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی جس سے سامپ بھی مر جاتا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹتی۔ لویس ڈا فورٹینتھ نے وارسائی میں بنے بنگلے کی جگہ ایک شاندار محل بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ محل یونانی آرٹ کے مطابق تیار کرایا جائے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دور یورپ کی نشات سانیاں یعنی رینیسانس کا دور تھا۔ جس میں یونانی آرٹ اور کلچر یورپ کے گھر گھر میں پھیل رہا تھا۔ یورپ کے بہت سے مجسمہ ساز اور پینٹرز یونانی آرٹ کی ہی نکل کر رہے تھے۔ تو لویس ڈا فورٹینتھ جو یونانی آرٹ کا دل دادا تھا اسے آرٹ میں ماہر مجسمہ سازوں اور پینٹرز کی خدمات حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ چنانچہ سونہ سو اکسٹھ میں محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے تو پندرہ ہزار مزدوروں نے دن رات محنت کر کے سات سو کمروں کا ایک شاندار محل تیار کر دیا۔ جس میں دو ہزار فوارے اور ڈیڑھ لاکھ پودے بھی لگائے گئے تھے۔ پھر مجسمہ سازوں اور پینٹرز نے اس محل کو سونے چاندی اور قیمتی پتھروں سے بنائے گئے بے شمار مجسموں اور رنگین تصویروں سے بھر دیا۔ محل کے تقریباً ہر کمرے کی دیواروں حتیٰ کے چھتوں تک کو تصویروں اور دلکش نقش و نگار سے سجا دیا گیا۔ ان مجسموں اور تصویروں میں یونانی دیوتاؤں اور فرانس کے شاہی خاندان کو دکھایا گیا تھا۔ کئی تاریخی واقعات کی منظرکشی بھی انتہائی دلکش انداز میں کی گئی۔ یعنی بادشاہ جیسا چاہتا تھا کہ یہ محل یونانی آرٹ کا نمونہ بن جائے تو ویسا ہی ہوا۔ آج بھی اس محل کو رینیسانس کا شہکار مانا جاتا ہے۔ لیکن محل کی شان و شوقت صرف یونانی آرٹ پر ختم نہیں ہو گئی۔ بلکہ اس میں جو قیمتی سامان رکھا گیا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر تھا حتیٰ کہ سونے کی گھڑیاں بھی بنوائی گئیں۔ ان میں ایک گھڑی تو ایسی زبردست تھی کہ ہر ایک گھنٹے بعد اس میں سے بادشاہ کا مجسمہ نکلتا اور ایک فرشتہ اس کے سر پر تاج پہنا دیتا۔ جب سونہ سو بیاسی میں اس محل کو شاہی خاندان کی رائش کے لیے کھولا گیا تو یورپ بھر سے بادشاہ، عمرہ اور شہزادے محل میں آئے۔ اور اس کی شان و شوقت کے قائل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ تو اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے ملکوں میں واپس جا کر اس محل کی نقلیں تیار کروانے کی کوشش کی۔ وارسائی کے شاہی محل کی نقل کا کام یورپ میں صدیوں تک ہوتا رہا لیکن کوئی نقل اصل کی طرح مقبول نہیں ہو سکی۔ وارسائی کا یہ محل فرانس کی ویسی ہی پہچان تھا جیسے تاج محل ہندوستان کی پہچان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تاج محل کی تعمیر بھی وارسائی محل سے صرف تیس برس پہلے ہی مکمل ہوئی تھی۔ وارسائی کے محل کے بننے سے بادشاہ کا پہلا خواب تو پورا ہو گیا یعنی فرانس کا نام سارے یورپ میں مشہور ہو گیا۔ اب دوسرا مقصد تھا سازشی درباریوں کو کنٹرول کرنا۔ بادشاہ کے درباریوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی۔ اور یہ فرانس کے سب سے طاقتور لوگ تھے۔ بادشاہ نے درباریوں کو حکم دیا کہ وہ سب لوگ بھی اسی محل میں آ کر رہنا شروع کر دیں۔ کیونکہ بارسائی کے محل میں بیس ہزار لوگوں کے رہنے کی گنجائش تھی۔ جب درباری محل میں آ کر رہنے لگے تو بادشاہ نے انہیں دن رات پارٹیوں، شکار اور دوسرے کھیلوں میں الجا دیا۔ یہ سب لوگ اب ہر وقت بادشاہ کی نظروں کے سامنے تھے اور اس کے جاسوس بھی ان پر نظر رکھتے تھے۔ بادشاہ کے درباری تو ٹھاٹ سے رہتے ہی تھے لیکن خود بادشاہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ بادشاہ کے متعلق ایک تاریخدان سٹیفن کلارک نے تو بہت ہی حیرت انگیز دعویٰ کیا ہے۔ پلارک نے اپنی کتاب The French Revolution What Went Wrong میں لکھا ہے کہ بادشاہ جب صبح اٹھ کر باثروم جاتا تھا تو اس کے درباری اس کے راستے میں کھڑے ہو کر اس کا دیدار کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ منظر اتنا بڑا عزاز تھا کہ اسے دیکھنے کے لیے وہ شاہی خزانے کو پیسے دیتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس طریقے سے درباریوں نے شاہی خزانے کو جو رقم دی وہ تب کی فرانسیسی کرنسی میں دو لاکھ لیورس تھی۔ یہ اتنی رقم تھی جس میں ایک ہزار گھر خریدے جا سکتے تھے۔ تو یہ تھے شاہی محل کے طور طریقے جس میں بادشاہ اور درباری دونوں ہی عیاشی میں مصروف تھے۔ اور کسی بغاوت کا امکان ختم ہو گیا تھا یعنی بادشاہ کا دوسرا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ لویس ڈا فورٹینت کی سکیم تو کامیاب ہو گئی تھی لیکن فرانس کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی تھی۔ وہ یہ کہ محل کی تعمیر اور اس پر اٹھنے والے اخراجات نے فرانس کا آدھے سے زیادہ خزانہ خالی کر دیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ تھا کہ محل پر جو خرچ اٹھ رہا تھا وہ مسلسل تھا۔ یعنی محل میں رہنے والے دس ہزار درباریوں کے کھانے پینے سے لے کر ہر طرح کی عیاشی ملکی خزانے پر ہو رہی تھی۔ یہ لوگ اپنی جیب سے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شاہی خاندان اور درباریوں کا لائف سٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے حکومت کو کرزے تک لینا پڑے۔ فرانس کے قومی خزانے کی اس تباہی کا سارا خمیازہ عام لوگوں نے بھگتا۔ حکومت کے پاس اب رعایہ پر خرچ کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں تھی، بلکہ شاہی خزانے کی کمی پوری کرنے کے لیے الٹا عام لوگوں پر ہی بھاری ٹیکس لگا دیا گئے تھے۔ چنانچہ جہاں وارسائی کے محل میں رہنے والے لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے، ویسے ہی عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کے وارسائی کے جس محل کو سارے یورپ میں فرانس کی شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا وہ فرانسیسیوں کی نظر میں ظلم و جبر کی نشانی بن کر رہ گیا۔ بہرحال لویس ڈا فورٹین کو کبھی اپنی زندگی میں یہ احساس نہیں ہو سکا کہ عوام کے اندر نفرت کا لاوہ اُبل رہا ہے۔ اس لیے اس نے عوام کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی۔ وہ بہتر سال حکومت کر کے سترہ سو پندرہ میں یہ دنیا چھوڑ گیا۔ اس کا بیٹا لویس ڈافن آف فرانس اور پوتا ڈیوک آف برگنڈی دونوں مر چکے تھے۔ ستم زریفی دیکھئے کہ لویس ڈا فورٹین تھ خود بھی چار سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا، اس کی موت پر اس کا پانچ سالہ پڑپوتا لویس ڈا ففٹین تھ کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ ظاہر ہے اس پانچ سالہ بچے نے کیا حکومت کرنی تھی؟ وہ تو اتنا کم عمر تھا کہ یورپ کے دوسرے بادشاہ فرانس کے دورے پر آتے تو یہاں کے بادشاہ کو گود میں اٹھا لیتے تھے۔ یقین نہیں آرہا نا؟ لیکن یہ مشہور زمانہ تصویر اسی دور کی آدگار ہے جس میں روسی شہنشاہ پیٹر ڈی گریٹ نے فرانس کے کم سندھ بادشاہ کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ لویس ڈا ففٹین تھ بادشاہ تو بن گیا تھا لیکن حکومت جن درباریوں کے کنٹرول میں تھی وہ سمجھ چکے تھے کہ شاہی خزانے کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا لیکن کچھ نہ کچھ کا مطلب ان کی نظر میں یہ نہیں تھا کہ دولت مند لوگوں پر ٹیکس لگا کر شاہی خزانہ بھرا جائے۔ بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ شاہی خاندان کے خرچے کچھ کم کر کے سادگی اختیار کی جائے تو قومی خزانے کا ڈیفیسٹ کچھ تو کم ہوگا۔ چنانچہ خرچے کم کرنے کے لیے اقدامات شروع کیے گئے۔ ان میں کئی اقدام بہت دلچسپ تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ شاہی اسطبل کے آدھے سے زیادہ گھوڑے بیچ دیے جائیں۔ چنانچہ گھوڑے بیچ دیے گئے۔ لیکن اس واقعے کی اطلاع فرانس کے مشہور زمانہ فلسفی والٹیئر کو بھی ہو گئے۔ اس نے تنز کرتے ہوئے کہا گھوڑے بیچنے کی بجائے اگر شاہی دربار سے آدھے گھدے نکال دیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ والٹیئر نے یہ تنز تو کر دیا لیکن یہ کوئی پریس کی آزادی کا دور تو تھا نہیں کہ آپ حکومت کو برا بھلا کہیں اور حکومت تھنڈے پیٹوں اسے برداشت کر لیں۔ والٹیئر پہلے بھی حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے دو بار پریس کی بدنامے زمانہ جیل بستیل میں قید رہ چکا تھا۔ اب جب اس نے درباریوں کو گدہ کہا تو یہ اطلاع بھی حکومت کے نگران کو ہو گئی۔ نگران نے تیش کے عالم میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ والٹیئر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جب سپاہی والٹیئر کو لے آئے تو نگران نے کہا والٹیئر تم نے ہمارے درباریوں کو گدہ کہہ کر ہمارا مزاق اڑایا ہے۔ اب تمہیں ایسی چیز دکھاؤں گا جو تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ والٹیئر نے کہا حضور وہ کون سی چیز ہے؟ نگران نے جواب دیا بستیل کا تہ خانہ جہاں تم ابھی تک قید نہیں ہوئے۔ اور اسی روز والٹیئر کو بستیل کے تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ والٹیئر ہی کیا جو ڈر جائے۔ والٹیئر بستیل کے تہ خانے میں جا کر بھی حکومت کی مخالفت سے باز نہیں آیا۔ وہ ایک سال تہ خانے میں قید رہا لیکن وہاں بھی لکھنے کا کام جاری رکھا۔ بہرحال والٹیئر کو قید کرنے اور گھوڑے بیچنے سے بھی فرانسیسی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ درباریوں کی نالائقی کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ وارسائی محل کے ملازم بھی کامچور ہو گئے تھے۔ انہوں نے محل کی صفائی کرنا بھی بند کر دی۔ ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ حد تو یہ ہے کہ لوگ فواروں کے طلابوں میں کوڑا پھینکنے لگے۔ جب تک لویس ڈا فیفٹینتھ نے بڑے ہو کر حکومت سنبھالی تب تک شاہی خاندان کی عزت خاک میں مل چکی تھی۔ اس سب کچھ کے باوجود لویس ڈا فیفٹینتھ کو عوام کی محبت بہرحال ملی۔ وہ یوں کہ عوام درباریوں اور دولتمند طبقے سے نفرت تو کرتے تھے لیکن بادشاہ سے محبت کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے تک یورپ کے عوام زیادہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے۔ انہیں کی یقین تھا کہ بادشاہ اصل میں خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہر صورت میں عزت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کے عوام بھی لویس ڈا فیفٹینتھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے لویس ڈا ویل بیلویڈ یعنی لادلا لویس کہا جاتا تھا۔ عوام کی محبت کا اندازہ اس سے بھی لگایا ہے کہ سترہ سو چوالیس میں جب وہ چونتیس برس کا تھا تو شدید بیمار ہو گیا۔ اتنا بیمار کے لگا زندگی کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ جب رہایہ کو پتا چلا کہ ان کا بادشاہ بیمار ہے تو لوگ روتے پیٹتے گلیوں میں نکل آئے۔ سارے فرانس کے گرجہ گھروں میں مومبتیاں جلائی گئیں اور لوگوں نے گڑ گڑا کر خدا سے التجائیں کی کہ ان کا بادشاہ صحتیاب ہو جائے۔ اور جب بادشاہ صحتیاب ہو گیا تو لوگ پیریس کی گلیوں میں خوشی سے نعرے لگاتے پھرتے تھے کہ بادشاہ صحتیاب ہو گیا۔ جو شخص بادشاہ کی صحتیابی کی خوشخبری لے کر آیا تھا، لوگ اسے اتنے زور سے گلے لگا رہے تھے کہ بچارے کا دم گھٹنے لگا۔ لیکن رایہ کی اتنی محبت کے باوجود لویس ڈا ففٹین ایک نکمہ حکمران ثابت ہوا۔ اس نے لوگوں کی حالت بہتر بنانے پر تو کیا توجہ دینی تھی وہ خود بھی آیاشیوں میں پڑ گیا۔ وہ اکثر شکار کھیلتا یا کھیل تماشوں میں مصروف رہتا۔ اس کے حرم میں خواتین کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ اس کی آیاشیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ رفتہ رفتہ بادشاہ کے خلاف ہونے لگے۔ چونکہ حکومت کی سنسرشپ سخت تھی اور سرکاری جاسوس عوام میں گھل مل کر سن گھن لیتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی بادشاہ کے خلاف بات تو نہیں کر رہا۔ اس لیے عوام کھل کر بادشاہ کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ البتہ اپنے دل کی بڑھاس پمفلٹ لکھ کر نکالتے تھے اور پھر یہ پمفلٹ سارے ملک میں خفیہ طور پر پھیلا دیے جاتے تھے۔ تاہم ایک بار لوگوں کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پیریس میں بادشاہ پر حملہ بھی کیا۔ یہ حملہ تو ناکام رہا لیکن بادشاہ بری طرح ڈر گیا۔ اس نے پیریس جانا ہی چھوڑ دیا اور باقی کی زندگی زیادہ تر وارسائی کے محل میں ہی گزار دی۔ اسے معلوم تھا کہ عوام اس سے نفرت کرتے ہیں مگر اس نے اپنی عادتیں نہیں بتنی۔ بلکہ محل کی آرائش، باغات اور اپنی محبوبوں پر پیسہ پانی کی طرح بہاتا رہا اور فرانس کا شاہی خزانہ خالی ہوتا رہا۔ لیکن لویس ڈا فیفٹینٹ اگر فضول خرچی رہتا تو شاید عوام کی نفرت بے قابو نہ ہوتی۔ لیکن بادشاہ نے فرانس کی تاریخ کی ایک ایسی غلطی کر دی جو عوام کی نظر میں جرم بن گئی۔ اور یہ جرم کبھی معاف نہیں ہو سکا ہے۔ ہوا یوں کہ فرانس اس زمانے تک یورپ کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا۔ کینیڈا، امریکہ اور رسنڈیز میں اس کی بہت سی کالونیاں تھیں۔ ان کالونیوں سے سارے یورپ کو چینی، کافی، سبزیاں، پھل اور بہت سی دیگر چیزیں فروخت کی جاتی تھیں۔ یعنی فرانس اپنے خالی ہوتے ہوئے خزانے کے باوجود ایک دولت مند اور طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی طاقت کا نشاہ تھا کہ جب فرانس کے ہمساہ ملک آسٹریہ کی جرمن ریاست پروشیا سے جنگ چھڑ گئی تو لویس ڈا فیفٹینتھ بھی آسٹریہ کی حمایت میں جنگ میں کود پڑا۔ اس دوران اس نے برطانیہ سے بھی جنگ چھڑ لی۔ یہ جنگ سات برس یعنی ستنہ سو تریسٹھ تک جاری رہی۔ اور اس لیے اسے سیون یئرز وار یا سات سالہ جنگ کا نام بھی دیا گیا۔ اس جنگ کے دوران یورپ کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ اور ہندوستان میں بھی لڑائیاں ہوئیں۔ ہندوستان کی مشہور زمانہ جنگ پلاسی جس میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کو انگریزوں سے شکست ہوئی وہ بھی اسی سات سالہ جنگ کا حصہ تھی۔ یعنی آپ سات سالہ جنگ کو اپنے دور کی ورلڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس جنگ میں فرانس اور آسٹریہ دونوں ہارے لیکن زیادہ نقصان فرانس کا ہوا۔ برطانیہ نے فتح حاصل کرنے کے بعد فرانس کو مجبور کیا کہ وہ کینیڈا، امریکہ، ویسنڈیز اور ہندوستان کے زیادہ تر علاقے برطانیہ کے حوالے کر دے۔ یعنی فرانس جس کا خزانہ پہلے ہی خالی ہو رہا تھا اس کے ہاتھ سے وہ سارے اہم علاقے نکل گئے جن سے اسے پیسہ ملتا تھا۔ مطلب اس جنگ نے فرانس کو ایک طرح سے بینک رپٹ ہی کر دیا۔ یہ جنگ فرانس کی تاریخ کا ترننگ پوائنٹ تھا۔ فرانس کی جگہ اب برطانیہ سپر پاور بن گیا تھا۔ یعنی فرانس کی ساری عظمت اور وقار مٹی میں مل گیا۔ ایک معقولہ ہے کہ شکست یتیم ہوتی ہے، اس کا کوئی بات نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قوم ہار جاتی ہے تو ایک دوسرے پر الزامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر شکست سے ناراض عوام حکومت پر ہی غصہ نکالتے ہیں، بلکہ بعض موقعوں پر تو حکومت کا تختہ ہی الٹ جاتا ہے۔ یہی کچھ فرانس میں بھی ہو رہا تھا۔ فرانسیسی عوام فوری طور پر بادشاہ کا تختہ تو نہیں اُلٹ سکے لیکن اسے جنگ اور شکست کا ذمہ دار سمجھ کر اس سے نفرت ضرور کرنے لگے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے علاقے گوانے اور عوام کی ناراضگی دیکھنے کے بعد بادشاہ اپنا قبلہ درست کرتا۔ محل کے اخراجات کم کرتا اور امیروں پر ٹیکس لگاتا۔ لیکن افسوس اس نے اب بھی ایسا نہیں کیا۔ محل کی رونقیں ویسے ہی برقرار رہیں، عوام پر ٹیکس بڑھتے رہے، بادشاہ خود بھی سارا سارا دن شکار کھلنے میں ہی وقت گزار دیتا جس سے عوام اور بھی ناراض ہونے لگے کہ بادشاہ کو ان کی تکلیفوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کے اس رویے نے شاہی خاندان کی تقدیر پر مہر لگا دی۔ لیکن بادشاہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ اس نے اپنی دانست میں معاملات کو ٹھیک کرنے کی آخری کوشش کی۔ یہ سوچے بغیر کہ آخری کوشش اس کا آخری بلنڈر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے اسی ملک سے رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا جس کا سات دینے کی وجہ سے اس سے سات سالہ جنگ میں شکست ہوئی تھی۔ یعنی اس نے اپنے پوتے اور ولی اہد لویس کیپے کی شادی آسٹریہ کی ملکہ ماریا ٹریسا کی بیٹی میری انٹونیٹ سے کرانے کا اعلان کر دیا۔ اس کی سوچ تو یہ تھی کہ مستقبل میں جب اس کا پوتا بادشاہ بنے گا تو اسے ہر جنگ میں آسٹریہ سے مدد ضرور ملے گی۔ لیکن بادشاہ کا یہ اعلان عوام پر بجلی بن کر گرا۔ ان کے لیے اس بات کو حضم کرنا مشکل تھا کہ جس ملک کا سات دینے کی وجہ سے فرانس نے جنگ میں شکست کھائی ہے۔ اسی کی ایک شہزادی کل کو ملکہ بن کر ان پر حکومت کرے گی۔ عوام شادی کی مخالفت تو کر رہے تھے لیکن بادشاہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ سولہ مئی سترہ سو ستر کی رات پندرہ سال کا لویس کیپے اور چودہ سالہ میری انٹونیٹ ایک ہو گئے۔ محل میں شاندار دعوت ہوئی، یورپ کی ہائی جنٹری نے نوجوان جوڑے کو مبارک بات دے دیں۔ دونوں مستقبل کے بادشاہ اور ملکہ تھے لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ لویس کیپے میں وہ بات نہیں ہے جو ایک مضبوط بادشاہ میں ہونی چاہیے۔ وہ شرمیلہ اور گھبرایا ہوا تھا اور بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت سے محروم نظر آ رہا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں میری انٹونیٹ میں ایک باعتماد اور مضبوط ملکہ کی جھلک بازے تھی۔ درباریوں میں چہمگویاں ہونے لگیں کہ میری انٹونیٹ جلد ہی ولی حید پر حاوی ہو جائے گی۔ یہ فرانس کے سماجی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی جس میں عورتوں کو حکومتی فیصلوں میں دخل دینے کا حق نہیں تھا۔ اب درباری سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ مستقبل میں حکومتی فیصلے بادشاہ خود کرے گا یا میری انٹونیٹ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گا۔ شادی کی تقریب دوران ہی باہر ایک خوفناک طوفان بھی آیا جس نے محل کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے۔ ہو سکتا ہے کہ قدرت کی طرف سے یہ آنے والے سیاسی طوفان کی ایک ہلکی سی سرگوشی ہو۔ لیکن میری انٹونیٹ اور لویس کیپے کے متعلق حدشات کے باوجود زیادہ تر درباری خوش تھے اور اس شادی سے مستقبل کی امیدیں باندھ رہے تھے۔ لیکن جہاں لویس ڈر ففٹین اپنے پوتے کی شادی کروا کے خطرات کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں ملک میں ایک اور تبدیلی بھی آ رہی تھی۔ عوام شاہ خاندان سے بیزار تو پہلے ہی ہو چکے تھے لیکن اب یورپ میں ایک نئی لہر اٹھ رہی تھی جس کا مرکز بھی فرانس ہی تھا۔ یورپ کی نشات سانیا یا رینیسانس کا دور ختم ہو رہا تھا، اس کی جگہ ایج آف ریزن یا دلیل اور دانشمندی کا دور لے رہا تھا۔ یعنی آرٹ اور کلچر کی جگہ اب سائنس اور فلسفے کی حکمرانی ہو رہی تھی۔ اور اس ایج کے تین بڑے فلسفی، مونٹیسکیو، والٹیر اور روسو اپنے قلم کی طاقت سے ایک ذہنی انقلاب برپا کر رہے تھے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے تو اسے زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا؟ ایک بادشاہ کیسے لاکھوں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ عوام کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ یہ تینوں فلسفی ایک ہی زمانے میں فرانس میں ہی موجود تھے، یعنی ہم اثر تھے۔ ان کی ہر بات فرانسیسی عوام کے دل کی آواز تھی۔ یعنی ایک ہی وقت میں تین تین ٹاپ کلاس فلسفی عوام کو بادشاہت کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ اور وہ عوام جو صدیوں تک بادشاہ کو خدا کا سایہ سمجھتے رہے تھے، وہ ان فلسفیوں کے زیر اثر اب بادشاہ کو آئینی طور پر زندگی سے محروم کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ شاید اسی لیے انیسویں صدی میں چارلز ڈیکنز نے انقلاب فرانس کے بارے میں لکھا تھا یہ روشنی کا موسم تھا، یہ تاریکی کا موسم تھا، یہ امید کی بہار تھی مایوسی کی خیزان۔ لویس ڈا فیفٹینٹ نے اپنے پوتے اور اس کی دلن کو آنے والے خطرات کیلئے تیار کرنے کی بجائے انہیں بھی شکار پر ساتھ لے جانا شروع کر دیا۔ شکار، کھیل تماشوں اور خوش آمدی درباریوں کی صحبت نے شہزادے پر ایسا اثر ڈالا کہ اس نے امرتے ہوئے عوامی طوفان سے آنکھیں پھیر گئے۔ لویس کیپے شادی کے چار سال بعد بھی تخت و تاج سنبھالنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، لیکن وقت کے چیلنجز کسی کی ذہنی کیفیت کے مہتاج نہیں ہوتے۔ لویس کیپے کو بھی اچانک حکومت کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ ایک دن بیماری کے باوجود شکار کھیلنے چلا گیا لیکن طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو اس کے محافظ اسے واپس شاہی محل میں لے آئے۔ کئی روز اس کا علاج ہوتا رہا لیکن بیماری بگڑتی گئی، اسے چیچک کے دانے بھی نکل آئے تھے اور جو دیکھتا کراہت سے مو پھیر لیتا۔ بادشاہ کی بیماری کی خبر عام ہو گئی لیکن وہی عوام جنہوں نے صرف تیس سال پہلے بادشاہ کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھیں۔ اور اسے ویل بیلیوٹ کہا تھا اب وہ بادشاہ کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے۔ عوام بادشاہ کی بیماری سے اسی طرح بے نیاز رہے جیسے شاہی خاندان عوام کی تکلیفوں سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ البتہ کچھ جواری بادشاہ کی بیماری پر بھی شرطیں لگا رہے تھے کہ بادشاہ مرے گا یا زندہ رہے گا۔ عوام اور شاہی خاندان میں نفرت اور دوری کی خلیج آج جتنی واضح تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ اعلان تھا کہ اگر نئے حکمرانوں نے عوام کی بات نہ سنی تو موجودہ حکومت کا قائم رہنا نممکن ہے۔ لیکن وارسائی کے شاہی محل میں کسی کو بھی اس تباہی کا اندازہ نہیں تھا سوائے خود بیمار بادشاہ کے۔ وہ کہا کرتا تھا میرے بعد سب ڈوب جائے گا۔ پھر ایک دن چیچپ نے بادشاہ کی جان لے لی، اگلے برس لویس کیپنے لویس ڈا سکسٹینٹھ کے نام سے فرانس کی بادشاہت کا تاج پہن لیا۔ اس کی دلن میری انٹرنیٹ ملکہ بن گئی۔ یہ وہ جوڑا تھا جسے انقلاب فرانس کا مرکز بننا تھا۔ نئے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو ٹھیک کرنے اور کرپشن کے خاتمے کا چیلنج تھا۔ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا جسے پورا کرنے کے لیے تجربہ کار اور مضبوط حکمران کی ضرورت تھی۔ یعنی یہ لویس کیپے کے دادا پر دادا کا دور نہیں تھا کہ کسی چار یا پانچ سال کے بچے کو بادشاہ بنا دیا جائے تو بھی حکومت چلتی رہے۔ لیکن نیا بادشاہ تو سر پر تاج سجانے سے پہلے ہی چیلنجز سے دھرا ہوا تھا۔ تب ہی اس نے بادشاہ بنتے وقت کہا تھا اے خدا میری مدد فرما مجھے بہت کم عمری میں حکومت ملی ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد پہلی بار لویس ڈا سکسٹینز اور میری انٹونیٹ پیریس گئے۔ عوام کو اب بھی امید تھی کہ نوجوان بادشاہ کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ضرور لائے گا۔ شاید وہ اس کے عبا اجداد سے نفرت کی سزا اسے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس لیے امید سے بھرے ہزاروں لوگ اپنے نئے بادشاہ اور ملکہ کے دیدار کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھا جس نے بادشاہ کا قاتل بننا تھا۔ یہ ایک انیس سالہ نوجوان تھا جو جوش میں بھرا ہوا بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی بگی کی کھڑکی سے اسے اور اس نے بادشاہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ٹکرائیں بھی لیکن کون جانتا تھا کہ مستقبل میں یہ دونوں حقیقی معنوں میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھنے والا یہ قاتل انقلابی کون تھا؟ لویس ڈا سکسٹینٹھ نے برطانیہ سے فرانس کی شکست کا بدلہ کیسے چکایا؟ یہ میڈم خسارہ کون تھی؟ وہ بھیکارن کون تھی جو بھیک دینے والوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی تھی بلکہ بھیک دینے والے اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن انقلاب فرانس کی اگلی قسط ہے۔ ایک پاکستانی کو پاکستان کی تاریخ کا ضرور علم ہونا چاہیے، پاکستانی تاریخ کا ایک یادگار چپٹر کہ آخر عمران خان نے تحریک انصاف کیوں بنائی یہ سچی کہانی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ بروسلی کی زندگی کی سنسنی خیز بائیوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں اور کائنات کے حیران کن راز جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ موسیقی